دوستو نمسکار میں تریون ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل اوم انٹرٹینمنٹ انڈ انفرومیسنز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ایک بار پھر اور میں ایک ایسی ہستی کی سٹوری لے کر کے آیا ہوں جس نے بھارت کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لاکھوں لوگوں کو انسپرائیٹ کیا ہے تو میں یہ کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے آپ کو گیتہ کا چپٹر نمبر ٹو اور ورسس چودہ میں جو لائپس میں آنے والے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سا اس مران کرانا چاہوں گا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ گیتہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پر اسے اپنی جندگی میں صحیح معنی میں ایسے ہی کریکٹر اس کو اتارتے ہیں جس کی کہانی میں آج آپ کو سناوں گا اس چپٹر میں یہ کہا گیا ہے گیتہ کے کہ آپ کی جندگی میں ہمیشہ ایک جیسا کبھی نہیں ہوتا ہے اب سینڈ ڈاؤنز آپ کی جندگی میں آتے رہتے ہیں کبھی آپ کو اچھا ملے گا کبھی دکھ ملے گا اور اس دکھ کی گھڑی میں اگر آپ ٹک کر کے اس کا مقابلہ کر کر کے اس سے باہر آتے ہیں تو ہی آپ نے گیتہ کے اس گیان کو اپنی جندگی میں اتارا ہے تو اب میں شروع کرنا چاہوں گا ایک ایسے ہی بیکتتو کی کہانی آج سنانا چاہوں گا جس کا نام ہے کبھیتہ بیسٹ یہ اتراخند کے ایک حلدوانی جگہ ہے وہاں پہ ایک گولا پاک ایک جگہ ہے وہاں کے گاؤں کی رہنے والی ہیں اور ان کے پتہ ایک جو ہے بہت ہی سادھارن ڈرائیبر تھے وہاں کی گورنمنٹ بس میں ڈرائیبنگ کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرائیبر ہوتے ہیں ان کو کتنی سیلری ملتی ہے ایک بہت ہی نردھن پریوار میں یہ پیدا ہوئی جیسے تیسے ان کے گھر کا گجارہ چلتا تھا چھے بھائی بہن چھے لوگوں کا پریوار تھا جس میں سے تین اس کے علاوہ کبھیتہ بیسٹ کے علاوہ تین اور فیملی کے میمبر تھے اس کے پتہ جو ہے جیسے تیسے کر کے گھر کا کھرچ چلا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں میں کس طرح کا محول ہوتا ہے وہاں پہ لوگ تھوڑا بہت بیسن بھی لگ جاتے ہیں تو گھرے لو سمشیاؤں کی وجہ سے تھوڑا بہت ڈرینگ بھی کرتے تھے پیسہ کم بستا تھا تو گھر کی سیچویشن اتنی خراب تھی کہ ان کی جو ماں تھی دیپا بسٹ انہوں نے بھی جو ہے پریوار کو ٹھیک سے چلانے کے لیے جو پیسہ کم پڑ جاتا تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ لیا اور وہ جانے لگی ڈیلی بیزز میں جو مزدور ہوتے ہیں لیبر ہوتے ہیں کام کرتے ہیں جن کو ڈیلی بیزز پر کچھ پیسہ ملتا ہے وہ کام انہوں نے شروع کرا اور وہ کیا کرتی ہیں کہ جو گولا سیتر ہے اگر جو اس سیترک میں رہنے والے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ یہ گولا ندی بہتی ہے اور اس کے کنارے پر آپ کو بجری اور ریتا اور یہ ساری چیزیں بہت ملتی ہیں اور وہاں سے سپلائی ہوتا ہے پورے پہاڑوں کے لیے تو یہ کیا کرتی تھیں جہاں پر چھوڑے چھوڑے کسٹرکشنز ہوتے تھے ان کی ماتا جی جو دیپا بسٹ تھی وہ وہاں سے بجری یا کنکڑ یا ریتا اس طرح کا چیزیں دھونے کا کام شروع انہوں نے کیا اور ان کو جو دھاڑی ملتی تھی وہ تھی تیس روپیہ پرتی دن تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر کی حالت کتنی دینی تھی اس کے بعد ہوا یہ کی چھے بچھے لوگوں کا پریوار تھا ایک سیچویسن ایسی آئی جب ان کی جو دو بڑے ان کی فیملی میں دو اور بڑے تھے ان سے بڑے تھے اس میں سے ایک ان کی جو بیٹی تھی ان کی جو بڑی بیٹی تھی وہ جو ہے ابھی سادی کے لائک ہو گئی تو اس کے پتا جی نے کیا کرا جو ان کے پتا جی تھے آپ کے دیوان سنگھ بیسٹ انہوں نے اپنے بیٹی کے لیے سادی کے لیے لون لیا سادی کر کے جیسے تیسے سادی کر دی لون لے کر کے اور اس کے بعد unfortunately دیوان سنگھ جی کی نوکری چلی گئی jobless ہو گئے اب آپ دیکھئے جب پریستیتیاں آپ کے ساتھ کٹھن ہوتی ہیں آپ کے پاس ویسے ہی پیسے نہیں ہیں آپ کا ڈیلی کا بھرن پوزشن بڑی مشکل سے ہو رہا ہو اور پھر آپ کے ایک سنگل ہینڈڈ آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا ہو اور اس کی بھی job چلی جائے تو سمجھے آپ کے گھر میں لگ بھک crisis کی situation آ جائے گی تو ماتا جی already کام کر رہی تھی دھیاڑی مزدوری کا تو انہوں نے دیکھا کہ ماتا کے کمانے سے گھر کے سبھی لوگوں کا جو ہے بھرن پوزشن ہونا مشکل ہے ان کے گھر پہ اور بھی بدا آئی دیکھئے اوپر والا بھی آپ کی پرکشہ لیتا ہے جب آپ کے پاس کسٹ آنے شروع ہوتے ہیں دکھانے شروع ہوتے ہیں لائف میں جندگی میں تو پھر آپ کے آتے چلے جاتے ہیں تو ان کی جو بڑی بہن تھی ان کی سادھی ہو گئی تھی اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی کڈنی میں انفیکشنز ہو گیا اب پریوار اتنا گریب ہے فیملی اتنی گریب ہے کہ ٹریٹمنٹ ہی نہیں دے پائے اور ان کی جو بہن تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی پورا پریوار ٹوڑ گیا اس حادثے کی وجہ سے اور جو یہ کبھی تاب بسٹ تھی تیسرے نمبر کی سنتان انہوں نے کیا کرا کہ ڈیسائٹ کرا یہ کچھ ساپی اور آٹوی میں پڑتی تھی تو انہوں نے اپنا اسکول چھوڑ دیا اور اسکول چھوڑنے کے باد کبھی تابسٹ جنے ڈیسائٹ کرا کہ یہ جو ہے اب اپنی ماں کے ساتھ مزدوری کرنے جائیں گی تاکہ تھوڑا بہت پیسہ یہ بھی کما کے لائیں گی اور دونوں گھر کا گجارہ جو ہے ٹھیک سے چلا پائیں گی تو جو دیپا بسٹی انہوں نے بھی اپنی ماںتا کے ساتھ جا کر کے ماں کے ساتھ یہ بھی بوجہ ڈھونے لگ گی اسکول چھوڑ دیا تو ایسے کرتے کرتے کچھ ٹائم نکلتا چلا گیا جیسے تیسے کر کے گھر پریوار کی چیزیں ہوتی چلی گئی اور ایک ایک سیچویشن ان کی لائک میں ایسی بھی آئی بتاتے ہیں کہ جب ان کے گھر کی حالت اتنی خراف تھی کہ ان کے جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کا جو کریا کرم ہوتا ہے جو ایک انسان کا مولیگ ادھگار ہے اس کے لئے بھی ان کے باس پیسہ نہیں تھے تو لوگوں نے چیریٹی کر کر کے ان کے پیتا کا دخص ہنسکار کرا تو کہیں پر انہوں نے وہ انٹرویو میں اپنے اس ٹائم کی جو ان کی ویدنا ہے جس طرح کا ان کا سیچویشن تھا اس کے بارے میں انہوں نے لے کر رہا ہے تو سیچویشن یہ تھی کہ اسکول چھوڑ چکی تھی ڈیلی کی دھاری مزدوری بریدر تھے وہ آئے آ کر کے انہوں نے ان سے کہا کبیتا ویسٹ سے کہ یہاں آپ ڈیلی دھاری مزدوری کر رہے ہو تو اچھا ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈلی چلو وہ ڈلی میں جوب کرتے تھے میرے ساتھ ڈلی چلو وہاں پر کوئی جوب ڈھونڈ لیں گے اور جب آپ وہاں پر جوب کروگی کچھ جیادہ پیسہ کماؤگی گھر کے لئے اچھا ہوگا تو انہوں نے کپی سوچ سمجھ کے کبیتا نے ڈیسائیڈ کرا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کیوں نہ میں ڈلی چلی جا کے کچھ جوب پکڑ لوں تو یہ اپنے بہن کے ساتھ سوری اپنے کجن بھائی کے ساتھ بردر کے ساتھ جو ہے ڈلی چلی گئی اس کے بعد جب یہ ڈلی گئی تو ایسے قریب کچھ میں نے نکل گئے جوب ڈھونڈنے میں جوب نہیں مل پائی اور ان کے بھائی نے بھی جیسے ان کو پرومیس کیا تھا کہ میں جوب ڈھونڈوں گا جوب ڈلاؤں گا وہ نہیں کر آ وہ بھی اگنور کرنے لگ گیا ان کا بھائی جو کجن بردر تھا اچھا گھر سے کچھ پیسے لے کے گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئے کیونکہ آپ تین چار مہنے کھالی بیٹھے ہیں وہاں پر آپ کے خرچے ہیں جا رہے ہیں جوب ڈھونڈ رہے ہیں درودر جا رہے ہیں کھرچہ لگتا تھا تو پیسہ ختم ہو گیا اب سیچویشن بڑی بکٹ ہو گئی اور یہ لڑکی جو اتنا سٹرگل کر رہی تھی جیسے تیسے کر کے مزدوری کرنے کو بھی تیار تھی سیچویشن لائک میں ایسے آگئی کہ اندر سے ڈی موٹیویٹ ہونے لگی فائنلی ہوا یہ کی اس نے یہ ویدنا ایک دن اپنے جو لینڈ لارڈ تھے جہاں پر ایک کرائے پر رہتے تھے گاجی آباد میں کہیں پر رہتے تھے تو اپنے لینڈ لارڈ کو اس نے اپنی ایک کہہنی سنا دی کبیتہ بیسٹر نے اور سیچویشن یہ ہوئی کہ جب انہوں نے اپنی ایک کہہنی اس کو بتائی تو ان کو تھوڑا سا اللگا کہ بھئی اچھے انسان تھے جو اچھے پریورتی کے انسان ہے تو تھوڑا سا اندر سے لگتا ہے کہ چلو جی تھوڑا مدد کر دی جائے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ بڑی پریسان ہے لڑکی اپنے گاؤں سے اپنے گھر سے اتنے دور آئی ہے اور اس طرح کی سیچویشن ہے جو اس نے پریوار کے بارے میں بتایا تو کیوں نہ آپ اس کی مدد کرتے اس کے بیٹے نے جیسے تیسے کر کے جھونڈنا شروع کر کئی کمپنیوں کے چکر لگائے گاجی آباد اپس دھر آس پاس میں انڈرسٹریل ایڈیا ہے یہ ڈیلی جاتے تھے سووے سے سام تک بھٹکتے تھے چار پانچ کمپنیوں میں جاتے تھے دیکھتے تھے کہیں کچھ ہے نہیں ہے ایسے کرتے کرتے فائنلی ایک ٹیڑھ مہنے میں وہ اس کو ایک جگہ پر جوب مل گئی وہ کمپنی نے اس کو ساڑھے چار ہزار روپے میں چار ہزار پانچ روپے میں کبیتا ویسٹ کو جوب دے دی اب کبیتا ویسٹ آپ کی لائف میں آتے چلے جائیں گے تو یہ اب جیسے جیسے آپیس جا رہی تھی تو جاک کے وہاں اس کو سمجھ میں آیا کہ چار ہزار پانچو روپے میں ملتا ہے تو کمپنی نے بولا بھئی اگر تم دھوڑا اوور ٹائم کر لو تو آپ کو یہ آٹھ ہزار تک ہم دے سکتے ہیں تو ایسے کر کر کے اس نے اوور ٹائم کرنا شروع کر آ بہت ہارڈ ورک شروع کر آ پورا بوڈی اس کی اگزوسٹ ہونے شروع ہو گئی پٹی اوور ٹائم کرنے لگی دیرے دیرے ہوا یہ کہ اس کو ٹائفوئٹ کی بیماری نے پکڑ لیا نیمونیا پکڑ لیا تو ایسے کر کے یہ کچھ دن ڈاؤن ہو گئی فیور سے اور گھر میں پڑی رہی کار مہنے ہالٹ ہو گیا پیسہ بھی نہیں ملا اور فرسٹریشن ہو گی جیسے تیسے کر کے کمپنی نے پھر بھی ہلپ کری اور اس کو تھوڑا سا جو اوور ٹائم تھوڑا سا ہلکا کام دیا اوور ٹائم کے لئے منہ کرا دیرے دیرے یہ ریکبر ہوئی اور واپس سے لائف جو ہے پٹری پر کبیتہ بسٹکی آنے لگی اور واپس سے ایک بار پھر اسے لگنے لگا کہ ہاں یار میں تھوڑا سا ایسے سیچویشن سے باہر آ گئی ہوں گھر کا کھرچ نکل رہا ہے میرے کو پیسہ مل رہا ہے میں کمار ہوں گھر کو بھی بھیج رہے ہوں تو ایک جو لائف میں آپ کی ایک ریدیم بن جاتی ہے ایک آسا جاگرد ہو جاتی ہے واپس سے آگے لائف واپس سے بیلنس ہوگی لیکن میں نے آپ سے کہا کہ جن لگی میں اتار چڑھاؤ تو آپ کی لائف میں لگے ہوئے ہیں گیتہ کا سلوک سے ہی میں نے شروع کیا تھا گیتہ کے اس پارٹ سے میں نے شروع کیا تھا سچویشن ان کے لائف میں اور ہارڈ ہونے والی تھی ان کا جو بیٹ ٹائم شروع ہوا تھا وہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا انہیں پتہ نہیں تھا کہ اور بھی ان کی زندگی میں کچھ برا ہونے والا ہے تو ایسا کرتے کرتے ہوا یہ کہ ایک جو ہے منچلے جو ہوتے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہی ہے جردیس رام کا ایک لڑکا اس کو فولو کرنے لگا وہ اس کے آفیس جاتا اس کے گھر جب یہ آفیس سے گھر آتی گھر سے آفیس جاتی ڈیلی اس کو فولو کرنے لگا اور دیرے دیرے اس پر اپنے پیار کا ازہار کرنے لگا تو سچویشن تھوڑا سا لائف میں ٹویسٹ آنے لگا کبیتہ بیسٹ جو ہے ایک سادھارن پریوار کی تھی اتراخنڈ کی سیدھی سادھی لڑکی جس کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں اور گھر کی ایسی پرستیتی کو دیکھ کر کے اسے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے اسے اپنے فیملی کو آگے بڑھانا ہے اس کے پیچھے ایک بھائی ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے فیملی کی situation خراب ہے تو وہ یہ سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے تھی اس کو avoid کرنے لگی تو situation آپ کے سامنے ایسی آگئی اور یہ avoid کر رہی تھی جگدیس کو جیسے تیسے اس کو کر رہی تھی کی سیچویشن کنٹرول نہ جائے ایسا کچھ نہ ہو اور میرا جو اپنا جو مقصد جس کے لئے میں دلی آئے ہوں اس میں کوئی بیگنو آدھا نہ پڑے کوشیز کر رہی تھی and she was trying to avoid as much she can do لیکن بدھی کو کچھ اور منجور تھا اوپر والی کو کچھ اور منجور تھا جندگی میں اور ٹویسٹ آنا تھا اور بڑی گھٹنائیں ہونی تھی کیونکہ جو لکھا ہوا ہے آپ کی قسمت میں آپ کی جندگی میں آپ وہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے تو سیچویشن یہ ہوئی کہ وہ بہت زیادہ پریسان کرنے لگا ایک دن اس نے کبیتہ کو راستے میں روک کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو بولا کی دیکھو میرے سے سادھی کر لو ورنہ میں تمہارے کو کسی سے تمہاری سادھی نہیں ہونے دوں گا اور جو تم یہ خوبصورت ہو تمہارا چہرہ اتنا اچھا ہے میں اس پر ایسیڈ فہم دوں گا یہ جگدیس نے سیچویشن یہ ہوئی کہ آپ کی بچی ڈر گئی میں پہلے آپ سے کاؤترہ خند کے لوگ تھوڑا سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں اور کہوں کی بچی تھی تھوڑا ڈر گئی جا کر کہ اپنے مینجر کو بتا دیا کہ جگدیس نام کا کوئی ایسا لڑکا ہے جو میرے کو چھڑتا ہے میرے لئے گفٹ بھیجتا ہے اپنے سہیلی کے کلیق سے گفٹ بھیجواتا تھا اور یہ اس کو واپس بھیج دیتی تھی تو ایسی جویشن آگئی کہ اس نے ڈائریکٹیس کو پرپوچ کر دیا اور بولا کہ اگر سادھی نہیں کرو گے تو میں تمہارے پر ایسی ڈال دوں گا تو یہ اس نے اپنے مینجر کو بولا تو انہوں نے ڈیسائیٹ کرا کہ جا کے لوکل پولیس میں اس کی سکھایت کر دیں گے کچھ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کچھ الٹا سیدھا کام کرے تو یہ لوکل پولیس میں گئے پولیس میں جا کر کے کبھی تاب اس نے اپنی کمپلین دی لیکن انفورچونیٹلی جیسا کی ایج یوزول ہے وہاں پہ ہمارے جو قانونی دعو پیج ہیں جو ہمارے لیگل فورمیلٹیز ہیں اس میں ساری چیزیں الچ کے رہ جاتی وہی ہوا ان کو اس طرح کا کوئی پرمان تھا نہیں انہوں نے لیگل کچھ ایکشن اس پہ لینی سکتے تھے پروی ایکشن لینا تھا وہ نہیں لیا اور اس کی کمپلین پر کوئی دھیان نہیں دیا ایلٹیمیٹلی وہ ایک دن وہ انہونی کا دن آ گیا جب کبیتہ ویسٹ جو ہے اس کے پاؤ میں بھی چوٹ آئی بھی تھی اور اس نے ڈیسائیڈ کیا ہو تھا کہ ایک سلدوانی نکل جاؤں گی تو یہ اس نے سوچا تھا تو بیچاری گئی اور اس دن ہر دن بس میں جاتی تھی اس دن بیک تھا تو سوچا کہ اٹو سے چلی جائے گی آفیس آٹو کا ویڈ کر رہی تھی آٹو اسٹیشن پہ تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ آٹو تو نہیں آیا لیکن اس کے مو پہ پھینک دی جس چیز کا ڈرد تھا وہ ہوا یہ درد کے مارے کرانے لگی جمین میں لیڈ گئی سماؤ وہاں پہ لوگ اکھٹے ہوئے لوگ انہیں جیسے تیسے کر کے ہسپیٹل لے گئے ٹیپیکل آپ کو پتا ہے کی کیا ہوتا ہے انڈیا میں جب آپ ایسے ایسید ویکٹیم کے کیسے ہسپیٹل لے گے جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو ہاتھ لگانے کو ریڈ ہوتا وہی ہوا اس کے ساتھ ایک ہسپیٹل سے دوسرے ہسپیٹل دوسرے سے تیسرے ہسپیٹل تیسرے سے چوتھے ہسپیٹل کچھ نہیں ہوا فائنالی سمہاو کمپنی کو پتا لگا کی ایسا ایسا سیچویشن کے ساتھ ہوا ہے تو اس نے پھر ایک پرائیویٹ ایمبولین کو دیوستہ کری کر کر کمپنی نے سمہاو ان کو سب درجنگ ہسپیٹل میں بھرتی کرا دیا کریٹیکل آئیشیو میں چلی گئی کبیتا بیسٹ وہ لڑکی وہ ہونار لڑکی جو اپنے جندگی سے جوج رہی تھی اپنے گریبی سے جوج رہی تھی اس سمانج سے جوج رہی تھی اس سمانج کی برورتت سے جوج رہی تھی جیسے تیسے کر کے جو گلے ہوئے پھے پھے جوڑا گیا کئی کریٹیکل سرجری ہوئی اور سمہاو کچھ چیزیں پیچ ہوئی ٹائم لگ رہا تھا تو ڈاکٹور نے ڈیسائیڈ کر رہا کہ یہ کیس کو ہم سب در جنگ ہسپیٹل میں ٹرانسپر کر دیں گے تو جب یہ کیس سب در جنگ سے یہ کیس ایم سمہ بیش دیا گیا ان کو ایم سمہ ٹرانسپر کر دیا گیا اب سب در جنگ سے کیس کو ایم سب دیا گیا ایم سمہ چلی گئی کوشیس یہ ہو رہی تھی کہ ان کے آنکھوں کے آپریشن کرے جائیں تو پھےس کا پارٹ اتنا ڈیمیز تھا کہ وہ ہیل ہوتے ہوتے ٹائم لگا ٹائم لگتے لگتے سیچویشن ایسی ہو گئی کہ جب تک ڈاکٹور نے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا دیکھئے اوپر والا کیا آپ کے ساتھ کر رہا ہے لائپ میں یہ کبھی تاب ایک نہیں ہے ایسے بہت سارے وکٹیمز ہوں گے ایسی وکٹیمز کی کہانی بھی سنتے آتے ہیں اور یہ ایسی وکٹیم کی کہانی نہیں ہے ایسی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جیوان میں اتار چڑھا ہوتے ہیں تو فائنلی ہوا یہ کہ جب یہ تھے تو پولیس میں کیس بھی ہوا ان کے گھر والوں نے کیس بھی بن گیا جو جگدیز کی فیملی تھی تھوڑا انفلوینسی فیملی تھی اس نے کیا کرا کی جیسا کی آپ کو پتائیے کی انڈیا کے جو لاؤ ہیں وہ کتنے برنیربل ہیں پیسہ دے گر کے چیزوں کو here and there you can destroy the evidences تو وہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ ہی ہو رہا تھا اور انہوں نے یہ تو آئیسیو میں پڑھی تھیں اسے کچھ پتا تھا نہیں اس کو تو کچھ اوست تھا نہیں تو ان کے فادر نے فائنلی پیسہ لے لیو چپ ہو جاؤ مو بند کر دو کیس واپس لے لیو اور آگے اپنی جو ہو گیا ہو گیا تو جو وہ ٹیپیکل انڈین مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے اسی موڈ میں فائنلی جو ہے گریب تو فائنلی تھے ان کے فادر نے ان سے پیسہ لے لیا اب جب پیسہ پورا چہرہ بگاڑ دیا میری آنکھیں چلی گئی اور میں آنکھے کیا کروں گی اس کو کچھ نہیں پتا تھا بجس ٹھیک ہو کر تھوڑا سا لائف بچ کر کے وہ اسپیٹل سے باہر آئی تو سمہا اسے لگا کی ٹوڑ چکی تھی پوری طرح سے پلکل بکھر چکی تھی اسے پتا نہیں تھا کہ اس کے لائف میں آگے کیا ہونے والا ہے اسی دیوریشن میں میں نے آپ کو بتایا فادر کی ڈیت بھی ہو گئی اور سیچویشن مالی حالت اتنی خراب تھی کی چوبی چیزیں پیسے دواداروں میں لگ گئے تھے اور تھوڑا بہت جو اس کے پاس بچا تھا تو وہ کریہ کرم کے لئے پیسے کم پڑے تو سننے میں آیا کہ لوگوں نے پیسہ جوٹا کر کے جیسے تیسے یہ سارے کام ہوئے ان کا انتیم سحسکار بھی ہو گیا پر فائنلی یہ لڑکی سیچویشن ایسی آئی گھر میں پرستیتیاں آپ سمجھتے ہی ہیں سماج سوسائیٹی آپ کو اور جیادہ نیگلیٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ سیچویشن ایک یہ آئی لائپ میں کی سماج نے بھی آپ کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا جہاں کہ آپ کو سماج کو ایسی سیچویشن میں آپ کا ایک سارہ بننا چاہیے آپ کے آسواس کے لوگوں کو آپ کی جنتہ نے آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ کر رہے بجائے آپ دوسری نجروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہین بھاوناوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو سیچویشن ایک کبیتہ بیسٹ کی لائپ میں ایسی آئی کی وہ سوسائیٹ بھی کمیٹ کرنا چاہ رہی تھی تو سمہ یہ اور ساہ دن کے لائپ میں ایسا ہی ڈاکٹر ان کا نام ہے نام بتاتا ہوں الموڑا میں یہ تھے ڈی کے جوسی جی انہوں نے سمہاو یہ چیزیں ان کو پتا چلی تو الموڑا سے انہوں نے ان کو وہاں پر ایک اسکول ہے جو بلائنڈ کے لئے اسکول ہے دریسٹ ہین ٹریننگ اسکول ہے آپ کا وہاں پہ اس کے لئے ان سے کہا کہ آپ آؤ ہم آپ کو ٹریننگ کرائیں گے تھوڑا سکسیہ دیں گے educate کریں گے تو تاکہ آپ اپنی لائف میں کچھ کر سکھو تو یہ یہاں سے جسے کہتے ہیں جب آپ لائف میں جب آپ کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس ٹائم پر پیسنس رکھتے ہیں اس ٹائم پر تھوڑا سا دھیر دھیری رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اپنے کو سٹرگل کر کے اس مومنٹ سے نکال دیتے ہیں تو اوپر والے نے کچھ نہ کچھ آپ کے لئے الگ سوچا ہوتا ہے دیکھئے تو وہ ایک پوائنٹ تھا جہاں پر یہ ٹوڑ چکی تھی سا سوشائٹ کمیٹ کرنے کی سوچ رہی تھی اس پوائنٹ سے تھوڑا سا ایک جیون کی آسا واپس نظر آنے لگ جب ڈی جو سی جی کا دھنیواد ہے الموڑا کے درستی ہین ٹریننگ اسٹیوٹ ہے پروفیسر ہوں گے اس کے پرنسپل تھے تو انہوں نے ان کو بلایا ٹریننگ دینی شروع کری دیرے دیرے ان کو تھوڑا ریکنیشن بھی ملنی شروع ہو گئی کہ ان کے ساتھ برا ہوا ان کی سٹوری پبلیش ہونی شروع ہوئی پھر ان کے اسکول کے ایک میکزین میں ان کی پوری کہانی کو دکھایا گیا تو اس کے بعد اسکول کی میکزین کافی جگہ پبلیش ہوتی تھی مومبئی گئی پورے دیس میں سارے نیوچ پیپر نے ایجنش نے بھی نوٹس لینا شروع کرا اسٹوری پبلیش ہونی شروع ہوئی اور دیرے دیرے کر کے اس لڑکی کی کہانی جو کبیتہ بیشت تھی ان کی کہانی سب جگہ گئی جو اتراخ سپیشل ٹریننگ جو ہوتی ہیں بلائن کی کمپیوٹرز کی اور کچھ جو بوکیشنل ٹریننگ ہوتی ہیں پلس ہوت ہنڈ ہے کچھ اس طرح کی رائٹنگ کا کچھ ایسے چیزیں کی ٹریننگ ان کو وہاں پر دی جانے لگی تو دیرے دیرے ان کو وہ ٹریننگ گورمنٹ نے ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں سے ان کی جو یہ سنگھرز کی کہانی تھی اس کو ایک نیا آیام ملنا شروع ہوا اور وہ ایک آئیڈیال فیگر بننے لگ گئی ایسے لوگوں کے جو اس طرح کے ویٹیم ہیں سماج کے اندر ان کے لئے ایک آئیڈیال بننے لگ گئی اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے ان کو کبیتہ ویسٹ کو سیچویشن جو ہے وہ ایک اس طرح کے ویٹیم کو ایسے ویٹیم کے لئے اور سماج میں اس طرح کے چیزیں جو ہو رہی ہیں انہوں نے اس کو ایمبیزڈر بنائیا اور اس کو ایک سپیسیفک جو ہے اپادی دی گئی کہ آپ ایس طرح کوئی چیزوں کے جو ہیں ایمبیزڈر ہیں اتراخند سرکار کے تو ان کو کئی فورموں میں ریکرگنیشن ملنے لگ گئی اس کے بعد پھر یہ ہلدوانی آگئی اپنا جو ہوم ڈاؤن تھا وہاں پہ ان کو کوئی ایک ساڑھے ساڑھ آٹھ ہزار روپے کی نوکری مل گئی نوکری ملنے کے علاوہ جو ہے وہ ہلدوانی میں پھر ایک آپ کا نام ہے اندو سمیرتی ایک فاؤنڈیشن سا ہے جو بلائن بچوں کا سکول چلاتی ہے وہاں پر انکا انٹریس جاگ گیا انہوں نے وہاں پہ پڑھانا شروع کر اور جو آج کی تاریخ میں میری نولیج کے حساب سے اس کے باد یہ جو ہے اس سستہ سے جوڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو آپ کے بلائن بچے ہیں ان کے لئے قوالیٹی ایجوگیشن کے لئے ان کے لئے سٹرگل کرتی ہیں اور بہت ساری انجیو سے جوڑ چکی ہیں اور اس طرح کے جو سچویشن میں پھسے ہوئے لوگ ہوتے ان کو یہ ہیلپ کرتی ہوں کئی انجیو سے ان کا آج واسطہ ہے اور ان پہ مووی بھی بن چکی ہے تو یہ ایک ایسا فگر تھا جو میں نے سٹوری آپ دی میں نے جیسا کی پہلے بھی آپ کو بتایا کی میں ایسی سٹوری لے کے آؤں جو وہ بہت سادھارن لوگ ہیں پر آپ کے لئے ایک الگ کام کیا اب ایسی situation کسی کے ساتھ بھی جندگی میں ہوتی ہے آپ بلکل ٹوٹ چکے ہوتے میں آپ کو guarantee بولتا ہوں آج کی situation میں سو میں سے 90 لوگ یا تو سو 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 لائف میں کوئی hope نہیں بستی ہے کیونکہ situation آپ کے سامنے ایسے آتی ہیں تو انہوں نے کس طریقے سے struggle کر کر کھے اپنے کو واپس establish کرا and then she become the انہوں نے millions and millions people inspired by her and she send a message across to the India not only in India جو globally بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں جتے ہیں ان کے لئے ایک message گیا کی آپ کو اپنی زندگی میں چاہے آپ کتنی بھی worst situations میں آپ پہنچتے ہیں لیکن آپ کے لئے اگر آپ اس میں ٹوٹے نہ بکھرے نہ آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے کو سمال کے رکھیں تھوڑا سنگھرز کریں تو آپ اس situation سے باہر آ جائیں گے اور دیکھیں آج وہ کتنے لوگوں کو inspires کر رہی ہیں کتنے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں تو ایک سادھارن پریوار کی کبیتہ ویسٹ آج ایک بہت بڑی celebrity بھی ہے اور ایسے لوگوں کے لئے بہت بڑا ایک figure بن گئی ہے کہ آپ کو اپنی life situation میں کرتے رہنا چاہیے اور ایک situation آپ کے سامنے ایسے آئے گی جب آپ کو راستہ مل جائے گا وہی کبیتہ ویسٹ کے ساتھ ہوا اسی سٹوری کے ساتھ یہ جو لرننگ ہے یہ بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں لکھا تو گیا ہے کافی کچھ ہے لیکن میں نے سوچا کی ایک بہت جبردست سٹوری ہے اور دوسرا میرا لگاؤ ہے میں اترخند سے ہوں اپنے سیتر سے تو میری ایک اچھا تھی کی میں یہ سٹوری لے کر آئے ہوں اور ان کی سٹوری کو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آپ کو یہ کیسے لگی اور میں اسی طرح کی پھر ایک ہستی کی سٹوری مجھے بتائیں میں اس طرح کے کچھ انسپائرنگ جو فگر ہیں ان کی سٹوری کو رجز آپ کو دوں کا اپنے ویڈیو کے مادیم سے تب تک آپ خیال رکھ ہیں خوش رہیں تندورست رہیں اور کرونا کے اس ٹائم ہارڈ ٹائم پہ موٹیویٹ رہیں بلکول بھی نہ ہوئے دانیوات تینکیو